ہیلو دوستو کیسے آپ سب کیا آپ بھی پورتگال میں آکے اپنی فائل لاک کروانا چاہتے ہو اور آپ بھی پورتگال کا ریزیڈنس کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور دیکھے گا کافی صرف دوستوں کی فرمائش پہ آج کے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیونکہ کافی صرف فرنس کے کومنٹ آرہے تھے کہ پلیز ہمیں بتایا جائے کہ ہم پورتگال میں آکے اپنی فائل کیسے لاک کروا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ویڈیو کا ایک ایک پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ نے ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مس کر دیا تو آپ نے آدھی انفرمیشن لی اور آدھی انفرمیشن آف کورس ٹھیک نہیں ہوتی تو چلے فرمی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پورتگال میں فائل لاگ کروانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی جو انٹری ہے وہ پورتگال میں کیسے ہوئی یعنی کہ اگر آپ جھاس کے تھروہ آئے بس کے تھروہ آئے یا ٹرین کے تھروہ پورتگال میں آتے ہو تو آپ جو آپ کے ٹکٹس یا آپ کے بورڈنگ کارڈ وغیر ہوتے ہیں بورڈنگ پاسس آپ نے وہ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ وہ ایک ایک ڈاکومنٹ بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے آفکورس جو آپ کی پورتگال میں انٹری ہوتی ہے وہ لیگل ہو یا il-légل وہ بھی میٹر کرتی ہے لیکن جو آپ کے جہاز کے ٹکٹ ہوتے ہیں یا جو بس کے ٹکٹ ہوتے ہیں یا بورڈنگ پاسس وہ بہت امپورڈنٹ ہوتے ہیں آپ نے وہ کوئی چیز بھی کھئی پھینکنی نہیں ہے وہ آپ کا ایک ایک ڈاکومنٹ بہت امپورڈنٹ ہے اس کے بعد پرتکال میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا فائننس نمبر تو فائننس نمبر لینے کے لیے آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے ہوگا جو پرتکال میں رہ رہا ہو اور جس کے بعد وہاں پرتکال کا کارڈ ہو یعنی کہ پرتکال کا ریڈنس کارڈ یا پھر پرتکال کا پاسپورٹ وہ آپ کی گوائی دے گا اور اس کے بحاف پر ہی آپ اپنا فائننس نمبر اپلائی کر سکتے ہو اور آپ کو اس کے لیے اپوائنمنٹ لینے پڑتی ہے اور کچھ سیناریوز میں تو یہ آپ کو آن دی سپورٹ بھی مل جاتا ہے یعنی کہ آپ اپوائنمنٹ لے کے خود اپنے بحاف پر جا کر بھی یہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہو اور یہ آپ کو سم ٹائم آن دی سپورٹ ہی مل جاتا ہے یہ کارڈ اور فائننس کارڈ پرتکال میں مرانا کوئی بلکل مشکل بات نہیں ہے یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگا سوشل نمبر جس کو پرتکیز میں کہتے ہیں سوجورنسا سوسیال یہ سیکنڈ نمبر کا کارڈ ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ اپنی فائل لاغ کروانا چاہتے ہو تو پہلا ہو گیا نیف نمبر یعنی کہ فائننس نمبر دوسرے نمبر پر سوجورنسا سوسیال یعنی کہ سوشل سیکیورٹی نمبر اس کے بعد جو آپ کو تیسرے نمبر پر ڈاکومنٹ بنانا پڑے گا وہ بنانا پڑے گا آپ کو دوستو جنتدی فرگرینسیا یعنی کہ جنتا آپ کا ایڈریس کارڈ جنتدی فرگرینسی رہنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ بھی ایزلی آپ اپوائنمنٹ لے کے ان کے لفتر میں جاؤ گے یا اگر آپ کے اپوائنمنٹ نہیں بھی ہے تو آپ وہاں جا کر بھی ڈائریکٹلی بھی یہ لے سکتے ہو جنتدی فرگرینسیا بنانی کے لیے بھی آپ کو ایک آفیس میں جانا پڑے گا اور وہاں آپ کو آن دی سپورٹ جنتا کا جو پیپر ہے وہ مل جائے گا اس کے بعد چوتھا نمبر پر ہمیں چاہیے ہوگا ایک ورک کانٹریکٹ ایک اچھا اور ایک ریا ورک کانٹریکٹ ہمارے کافی سارے دوست یہاں پر آکے فیک ورک کانٹریکٹ لگا کر اپنے فائل لوگ کروا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ آپ ایک ریال کام ڈھونڈو ایک اصلی کام یہاں پر کافی سارے جابز ہیں اگری کلچر کے فیلڈ میں کنسٹرکشن کے فیلڈ میں مختلف قسم کی جابز ہیں ہوتلز میں آگے پیچھے آپ اصلی جاب ڈھونڈو ایک ریال ورک کانٹریکٹ اور ایک ریال ورک کانٹریکٹ ملنے کے بعد ہی آپ اپنے فائل لوگ کرو کام ڈھونڈا یہاں پرتگال میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا جو آپ کا سجورن سوسیال ہے اور آپ کو جو نف نمبر ہے آپ اس کی بیس پر بھی وہاں پر کام ڈھونڈ سکتے اور آپ کو ورک کانٹریکٹ مل جائے گا تو جب آپ کو ایک ریال ایک اصلی اور ایک پائدار ورک کانٹریکٹ ملے تو اسی کے بعد ہی آپ اپنی فائل لوگ کرو آگے جب آپ کے یہ چارہ ڈاکومنٹس ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ چاہو تو آپ جو سف کا آفیس ہے وہاں جا کر بھی اپنی فائل لوگ کرو سکتے ہو اور جو سف کی اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ وہاں جا کر بھی اپنی فائل لوگ کرو سکتے ہو لیکن اگر آپ خود نہیں کرتے تو یہاں پر مختلف لوگ ہیں ایسے جو یہ کام کرتے ہیں وہ آپ سے دس بیس یورو لے لیں گے اور آپ کی جو فائل ہے وہ آن لائن ہی ویب سائٹ کس طرح وہ لوگ کروا دیں گے جب آپ کے فائل لوگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھی کیوں میں آ جاتے ہو پھر آپ بھی ویٹنگ لسٹ میں آ جاتے ہو ابھی جو پرتگار میں ٹائم جل رہا ہے وہ جل رہا ہے فرنٹس دو سال کا یعنی کہ جن لوگوں نے دو سال پہلے اپنی فائل لوگ کروائی تھی ان کو اب کارڈ مل رہے ہیں تو اگر آپ اپنی فائل اب لوگ کرواؤگے تو آپ کو جو پہلا کارڈ ملے گا وہ آپ اپنا ٹائم کاؤنٹ کر لو ابھی اسے دو سال کے بعد تو ابھی اسے دو سال کے بعد آپ کو اپوائنمنٹ ملے گی فنگرز کی اور اس کے بعد آپ کو کارڈ ملے گا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی فرنٹس اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے میری ویڈیو کا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو میں ان سے اللہ آپ کو رپلائی کرنے کے پوری کوئی شکروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دوستو ملتے ہیں اسے درہ کے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پاہ السلام علیکم بائے بائے ملتے ہیں اسے درہ کے کسی اگر کوئی شکروں گا